ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو میچ چینل ہی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیں اپنے ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں جب اٹھتی ہوں تو ایک گرم کپ پانی میں میں سینمن سٹک ڈال کے وہ ضرور پیتی ہوں ان سے یہ ہے کہ میرا ویٹ جو ہے وہ منٹین رہتا ہے اور اگر کبھی بھرڑا ہو کچھ ایسی چیزیں کھا گے پھر وہ اس سے بھی کنٹرول میں رہتا ہے سب سے پہلے میں سینون سٹک ڈال کے پیتی ہوں پانی میں ڈال دیتی ہوں دورا ٹوٹا تیوز نہیں خوش اور پھر اس کے پارے پی لئیملہ پینے کے پی korkن سے پھی لے تے پینے کے 35 ahahaha پھر میں نے برکفستھ بھی لیا اس کے ساتھ میرے جیتے بہت سمپل پھر اٹھا دارے پی soo پھر اٹھ پی لیا اور میں نے وہ کھایا اس کے ساتھ میں دودھ پتی کا ایک کپ لے لیا بس میرا یہ سمپل سا ایک ناشتہ تھا اس کے بعد پھر میں بیٹھ جاتی ہوں لیپ ٹوپ پر کام کرنا ہو تو وہ کر لیتی ہوں اور بس پھر اسی طرح میرا صبح کا ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر اگر میرے کپڑے پریس ہو کے آگئے تھے تو میں نے سوچا وہ میں قبر میں لگا لوں تو یہ میرے کپڑے پریس ہو کے آگئے تھے تو ان کو میں نے قبر میں لگایا تو اس میں سے کچھ پریس ہو کے آئے تھے اور کچھ جو ہیں ایک دو دن پہلے کہ میں گئی گئی تھی تو بس وہ میں نے نکالے ہوئے تھے تو وہ میں نے ان کو آج قبر میں لگا لیا اور اتنے میں میں نے ایک آن لائن ڈریس آرڈر کیا ہوا تھا تو وہ مجھے پارسر رسیب ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا میرا ڈریس آیا تھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا آن لائن کسی پیج سے تو میں نے اس کو مانگوا لیا اور گینزا کے اوپر ہے اور اس کو بڑا خوبصورت سا بڑا خوبصورت سا بلیک کلر کا امرائیڈری ہوئی ہے تو یہ میرا آن لائن جو آرڈر تھا وہ آیا ہے تو میں نے اس کو کھوڑ کے دیکھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت سا اس کے دوپٹے کے اوپر بھی لگنے کے لیے انہوں نے ساتھ میں ایک پیچ دیا ہے اور شرٹ فرنٹ فولی امرائیڈڈڈ ہے سلیوز فولی امرائیڈڈ ہے اور اس کے دوپٹے کا پیچ ہے اس کو اس طرح کی کٹنگ ہوگی تو یہ دوپٹے کے فور سائٹز میں لگے گا تو یہ میرا آن لائن جو آرڈر ہے وہ بھی پہنچا تھا تو میں نے اس کو کھوڑ کے آپ کو دکھا دیئے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے بعد پھر میں نے ایک مینگو شیک بنایا اور مینگو شیک بنانے کے لیے میں کیچن میں آئی ہوں اور مینگو شیک بناوں گی اور پھر وہ پیوں گے اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی پڑھائی کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی ایک فرنڈ کے ساتھ باہر جانا تھا وہاں پہ جا کے پھر ہم لوگوں نے ایسی گھڑی میں کچھ کھانا مگوا کے کھایا تو یہ میں بھی مینگو شیک بنا رہی ہوں اور اس میں میں کچھ پی بس سمپل مینگو ڈالتی ہوں اور دوڑ ڈالتی ہوں ایک یا دو آلمنڈ اور والنٹس ڈال لیتی ہوں اگر میرا دل ہو تو آج میں نے بس سف مینگو ڈالا اور ملک ایڈ کر کے تو ملک شیک بنا کے تو وہ پی لیا اور دوپیر میں میں اس طرح کھانے سے پہلے مطلب بریکفرسٹ اور لنچ کے بیچ میں میں اسی طرح شیک وغیرہ پی لیتی ہوتی ہوں تو یہ میں نے بھی پی ہے ابھی پھر میں شیک ریڈی ہو گیا تھا اور مجھے تھک شیک پسند ہے مجھے ایسے پتلا سا شیک برکل نہیں اچھا لگتا میرا مجھے ہوتا ہے کہ بس میں بہت زیادہ مینگو ڈالوں یا کوئی بھی فروٹہ اس کو بہت زیادہ ڈالوں تھا کہ وہ تھک سا بنے سمودی ہی طرح بس مجھے وہ اچھا لگتا ہے تو بس پھر میں ساست کچھ پڑھائی کر رہی ہوں اور شیک بھی ہوں گی اور بس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی لائنز لگا رہی ہوں بس میری عادت ہے جب میں پڑھتی ہوں تو میں بہت سی لائنز لگاتی ہوں اور اگر میں نے کچھ پڑھا ہوا ہو اور میں نے اس کو انڈر لائن نہ کیا ہو تو مجھے پھر دوبارہ میں بک کھولتی تو مجھے ایسے لگتا ہے میں نے اس کو تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے اور اگر میں نے ویسی کہیں تھوڑا بہت ریڈ کرتے ہیں اور لائنز لگا لی ہیں تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہوئے تو میری فرینڈز کو بھی بہت بری لگتی تھی میری بکس گندی اور میری چھوٹی بہن کو بھی بہت برا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بکس گندی کرتی ہو تو بس میری عادت ہے ہمیشہ سے مجھ نہیں پتا یہ کیوں ہے کہاں سے لگی بس ایسے لگتا ہے کہ بس جب تک لائنز نہیں لگیں گے تو مجھے وہ چیز سمجھ بھی نہیں آئے گی اور مجھے یاد بھی نہیں رہے گی تو بس پھر میں یہاں پہ اپنا شیخ ختم کروں گی اور ساتھ اپنا ایک چپٹر ختم کر لوں گی اور پھر اس کے بعد پھر میری فرینڈ نے آنا تھا تو میں نے تیار ہونا تھا اس سے پہلے میں نے زہر کی نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد میں نے تھوڑی سی تلاوت کر لی اور اپنی فرینڈ کے ساتھ گئی تھی باہر اس نے کہیں سونا تھا کہیں پہ کھانے کا سونا ہوا تھا تو بس وہ پھر مجھے زبدستی اپنے ساتھ لے گی وہاں پہ میں ولوگ تو نہیں شوٹ کر سکی بس ایک پکچر تھی تو وہ میں نے آپ کو دکھا دی تو یہ کھانا بہت اچھا تھا بلکہ بہت زیادہ اچھا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا تو بس ہم لوگ گئے تھے وہاں سے پھر میں وہاں سے واپس آئی اور سو گی اور پھر میں نے شام کو باہر سے آرڈر کر لیا ایسا نہیں ہے کہ میں بہت باہر کی چیزیں کھاتی ہوں انہیلتی چیزیں زیادہ نہیں کھاتی میں بہت کم ویک میں ایک باری یا دو ویکس کے بعد ایک باری اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے کچھ اس طرح چیز کھانی ہو ورنہ میں اپنا ویٹ بہت زیادہ کنٹرول رکھتی ہوں اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی اور میں نے کیسے اپنا ویٹ کم کیا کون سے میں نے چیزیں کھا کے اور کس طرح میں نے ویٹ کم کیا وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گی اور پھر اس میں سے کون سے چیز آپ ساتھ ساتھ اگر تھوڑا بہت لے کے چلتے رہیں تو آپ کا ویٹ بھی منٹین رہتا ہے اور اگر آپ اس طرح کا کچھ چیز بیزا برگرز وغیرہ باہر کا کچھ فاسٹ فوڈ آن ہیلڈی کھا لو تو اسے کوئی فرق زیادہ نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں ایکسرسائز تھوڑی بہت اور کچھ ایسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ لیتے رہنا ہے تو اسے اب کا ویٹ جو ہے نا وہ صحیح رہتا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ منٹین رہے دائیٹ پلین ضرور شیئر کروں گی تو میری یہ آج کی ویڈیو تھی اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ